بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کا ہمارا ٹوبک یہ کہ ایک بھائی نے یہ معلوم کیا کہ جو شخص نماز تراوی عدا نہیں کر رہا تو کیا اس پر روزے رکھنا فرض ہے یا نہیں تو لہذا دیکھیں نماز تراوی اور روزے کی فرضیت میں آپس میں کوئی استنہ جوائن نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں روزہ ایک مستقل عبادت ہے نماز تراوی ایک مستقل عبادت ہے تو اگر نماز تراوی بندہ نہیں پڑتا تو وہ گناہگار ہوگا لیکن البتہ نماز تراوی چھوڑنے کی وجہ سے اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ بھی اسے چھوڑ دیں اسی طرح لوگ سوال کرتے ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں وہ نماز نہیں پڑتا تو اب آیا ایسی صورت میں اس کا روزہ عدا ہوگا یا نہیں تو دیکھیں نماز ایک مستقل عبادت ہے روزہ ایک مستقل عبادت ہے ان میں آپس میں کوئی جوائن نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اگر روزہ بندہ رکھ لیتا ہے اور نماز کی پابندی نہیں کرتا تو روزہ اس کا فطحی اعتبار سے عدا ہو جائے گا اگرچہ روزہ کی جو روحانیت ہوتی ہے نورانیت ہوتی ہے وہ اسے نہیں ملے گی کیونکہ روزہ کی برکتیں رحمتیں اسے تب ہی ملتی جب وہ نماز وغیرہ کی پابندی کرتا اور روزہ جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارتا تو وہ مکمل برکتوں سے فیضیاب ہوتا لیکن اگر روزہ رکھا ہوا ہے نمازیں قضا کی ہیں تو نماز قضا کرنے کا اسے گناہ ملے گا لیکن فی نفسی ہی روزہ توڑنے والا اگر اس نے کوئی عمل نہیں کیا تو روزہ تو اس کا عدا ہو جائے گا روزہ نہ ہونے کا اس میں کوئی سوال نہیں تو ایک بندہ اگر نمازیں تراوی نہیں بڑھتا اور عموما ہمارے ہوتا یہ کہ بعض لوگ ایک دن کی تراوی پڑھیں گے دو دن کی پڑھیں گے بعض لوگ پانچ روزہ بڑھیں گے اس کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے لگتا ہے شاید لوگوں کو پکڑ کر کوئی لے گیا ہے محلے سے نظری نہیں آرے رات کے وقت تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے نمازیں تراوی کا حکم یہ نمازیں تراوی سنت معقدہ ہے پورے رمضان نمازیں تراوی ادا کرنا سنت معقدہ ہے یہ مرد کے لیے بھی سنت معقدہ ہے عورتوں کے لیے بھی سنت معقدہ ہے مرد حضرات بعض تو پڑھ لیتے ہیں خواتین غماری بہت کم پڑھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے بعض ایک رمضان کی لسٹ موجود ہوتی ہے کہ پکوڑے سموسے کچوری اور مختلف آئٹم انہوں نے تیار کرنا ہوتا ہے وہ بیچاری جو ہے تین مجھے سے جو لگتی ہے یا زور کی نماز سے جو لگتی ہے وہ موسلسل افطاری بنانے میں لگے 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 جسم کی اندر کی جو انرجی ہوتی ہے وہ ان کی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ نماز تراوی میں بیچاری کی بیٹری اتنی لو جاتی ہے نماز تراوی پڑھنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو لہٰذا میری بہنوں سے گزارش ہے آپ بہت بڑی افطاری کا احتمام نہ کریں اتنا بڑا جو آپ نے ایک پرچہ بنایا ہوا ہے کہ یہ سارا آئٹم افطار کے وقت موجود ہونا چاہیے یہ شریعت نے تھوڑی بیان کیا ہے کہ آپ اتنا سارا آئٹم تیار کریں اور اس تیار کرنے میں آپ اتنی اپنی بیٹری لو کر دیں اور اتنی انرجی اپنی استعمال کر لیں کہ آپ کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہ ہو کہ بیس رکعت نماز تراوی پڑھ لیں تو آپ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب آپ کا کفایت کرے گا کہ بہت افطار کا احتمام ہم کرتی تھی تو لہذا اس وجہ سے نماز تراوی ہم نہیں پڑھ پاتی تھی تو آپ کا یہ جواب یقینا قابل قبول نہیں ہوگا یہ آپ کا جواب کفایت نہیں کرے گا تو لہذا جو شریعت نے بیان کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں یقینا فلاح کامیابی ہے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستو احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ